ہائے ہر ایک انسان کے پاس کچھ نہ کچھ تضربے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ لائف میں اس کو انکاؤنٹر کرتا ہے اور وہ چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج کچھ ایسے پل جو مجھے ابھی بھی یاد ہیں یا جن سے میں امپریس ہوتا ہوں تو آج کچھ ان میں سے ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے میرا ایران جانا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایران کیوں گیا میرے خیال سے اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ آپ کن کن ملکوں میں جانا چاہتے ہو جا میں آپ سے بھی پوچھوں تقریب لوگوں کے من میں ترہ ترہ کے دیش ہوں گے پر شاید ایران نہیں ہوگا کیا ہوگا میں کہہ نہیں سکتا لیکن میرے لئے شاید نہیں تھا اب میرا جو نیچے سب ٹائٹل ہے آپ نے جو ٹائٹل ہے اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں ایران گیا تو یہ کیسے ہوا یہی انسیزن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹیک ہے مجھے کئن دنوں سے کئن سال ہو گئے ہیں اس چیز کو لیکن وہ کبھی کبھی مجھے ابھی بھی جب میں ان لمحوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچلی میرا بالکل بھی پلان نہیں تھا ایران جانے کا میں خود ایک ٹرور انڈسٹری میں کام کرتا ہوں ٹیک ہے اور کبھی بھی ایران کیلئے کچھ ایسی فیلنگز نہیں آئے کہ میں وہاں پہ جاؤں ٹیک ہے تو کیا ہوا کی یہ ایک ایرلائن ہے ایر ایشیا آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں اگر میں گلت نہیں ہوں تو سینٹر ایشیا میں ایشیا میں آج جتنی بھی جو بجٹ ایرلائن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو پرائیسز جو ہیں اتنے ایفورڈیبل ہیں کہ آپ جا سکتے ہو فلائی کر سکتے ہو میں کہوں گا کہ ایر ایشیا نے ہی شروعات کی تھی ان کا جو لوگو تھا وہ یہی تھا ایوری ورن کین فلائی تو بہت سارے سستی ٹکیٹز وہ آفر کرتے تھے سپیشلی دو سرورٹز جو ابھی انہوں نے شروع کی ہیں جو شروع کرنے والے ہیں تب دفرس پیچ آف ٹرابلرز بہت اچھے دارہ سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا اور بہت ہی پرموشن کے لیے بہت آسانی سے بہت سستے داموں پر ٹکٹیں دیا کرتے تھے تو وہ ایورٹائس میں میں تھا کہ فور نائن نائن ون وے اور میرے پاس بہت سارے ایرانی سٹوڈنٹس ہیں ملیشیا میں اور کچھ کام بھی کرتے ہیں تو وہ اکثر پوچھا کرتے تھے مجھ سے تو فور نائن نائن ون وے تو ایک دن میں چیک کر رہا تھا مجھے لگا کہ خالی نائن نائن there is no فور نائن only four it's not a four hundred ninety nine it is ninety nine they're showing I'm searching certain dates and then مجھے دکھا کہ صرف نائن نائن جانے کا 99 اور آنے کا 99 it's کافی بہت سستا تھا تو پھر میرے دل میں خیال تھا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے ان کی ایڈوٹائیسمنٹ میں four nine nine ہے پر یہاں پہ تو ڈسپلے کر رہا ہے 99 تو کنی طرح کے خیال آئے اور اچانک میرے کہا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں اس کو پھر میرے کہا میں کیوں جاؤں گا I mean it's a waste وہ بھی six منتھ لیٹر کی بات تھی تو میرے کہ لگا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں اگر نہیں جائیں گے تو ٹو ہنڈر رنگیٹ ہی ویسٹ ہوں گے and I think I can afford it تو اب کوئی سرچ نہیں کی کوئی خیال نہیں تھا دلو دنواغ میں تو میں نے اسی ہی کہ ٹرائی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا کوئی سسٹم ایرر ہو تو جب میں last payment میں جاؤں گا last page میں payment payment میں جاؤں گا ہو سکتا ہے وہ رجیٹ کریں so I start doing booking and I key in all the details تو کیا ہوا کہ وہ booking went through then again میرے دماغ میں تھا کہ شاید میں ایرپورٹ میں جاؤں تو وہ بولیں کہ it was an error so میں نے ان کو ایمیل کیا ریفرنس نمبر بھیجا تو then they verified it کہ نہیں یہ صحیح ہے سب کوئی صحیح ہے تو بس ایسے ایسے ہی میرا ایران جانے کا بن گیا ملوک اچانک کوئی بھی نہ planning گئی لیکن وہ ticket چھ مہینے بعد کی تھی جب جس جس دن کو میں نے book کی تھی اس کے چھ مہینے کے بعد کی تھی تو پھر میں بھی بھول گیا ملوک زیادہ کھو planning نہیں کیا کیونکہ ایران کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کیونکہ میں I have taken the iran airline before کہیں European country جانے کے لیے تو وہ transit ہوتا تھا تو میرے جو فلو جو میرے ساتھ جو کام کرتے تھے جو میرے کو جانتا تھا even the girls جو girls ہیں even transit پہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہو transit transit میں means آپ کا وہ دیش میں اس دیش میں نہیں جا رہے ہو کسی اور دیش میں جا رہے ہو لیکن وہ جو flight ہے وہ وہاں سے ہوتے ہوئے جا رہی ہے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جو سکاف بننا پڑے گا پورے کپڑے پہنے پڑیں گے تو اس طرح کا چھوٹ ڈرکا تھا اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے ایران کی طرف تو چھے مہینیں بیٹھ گئے پھر میں نے کہا چلو آپ کر دی یا تو چلتے ہیں آپ سوچے گئے کیا بیوکوفی ہے ایچلی میری زندگی میں میں نے بہت سارے کام ایسے ہی کی ہیں جب میں زیادہ سوچتا ہوں میں کرتا ہی نہیں وہ کام جو میں نہیں سوچتا ہوں وہ کر دیتا ہوں تو وہ ہو جاتے ہیں میری لائف کی جو میں کہوں گا کہ سیونٹی پرسنٹ ڈیسیجن جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسا ہی ہوں میں شاید تو جب چھے مہینے کے بعد میرے ڈیڑھ نجتی کہانے لگی تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں ٹرائے کر لیتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی بجا ہو رہی ہو اگر مجھے باقی لوگوں کو وہ پرائیس نہیں ملے مجھے ہی ملتے ہیں تو چلو 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 پڑتے ہیں then it comes to booking a hotel تو میں نے ریالائز کیا کہ ہوتل وہاں پہ اس حساب سے سستے نہیں ہیں but I just said let's try now excitement بھنے رہی مجھے لگا کچھ لو چلتے ہیں you know تو سب خوش اور آپ کو بتا رہو کہ میں نے صرف دو دن کے لیے بھو گیا 3 days 2 nights کہ یہاں ملیشیا سے ایران کے لیے آٹھ گھنٹے اور ٹونٹی منٹس کی فلائٹ ہے اور میں گیا اور آیا کیا بے افکوفی ہوگی آپ یہی کہہ رہے ہوں گی پر ایسا ہوا ہے میرے ساتھ تو کیونکہ کوئی مجھے جب میں نے بک کی میں نے کہا کہ کیا کروں گا اتنے دن رہ کے وہاں پہ تو اس لئے دو دن ہی رہوں گا جاؤں گا دیکھوں گا تھوڑا سا آس پاس اور پاپس آ جاؤں گا تو شاید ایسا اپورچنوٹی فور می تو جب وقت آیا اور اب میں بتاو گا کہ کچھ کچھ چیزیں وہاں پہ جو میں نے دیکھی ہیں آپ بھی کہیں گھومے ہوں گے میں بھی کہیں گھوما ہوں گا آپ دیکھتے ہیں کہیں ساری چیزیں ایسا ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک عرصے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ وہ دیش سندر تھا خوبصورت تھا یہ تھا پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ میرے ساتھ بھی بہت سار ایسا ہوا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ایران کی تھی جہاں میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن کچھ چیزیں وہ آج تک مجھے جاتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں بہت پرانی بات ہے دس سال سے بھی اوپر کی بات ہوگی تو جب میں امیگریشن میں گیا تو پوچھا کہ کیوں آئے ہو تو دراصل میرے میں کیا بتاتا کہ کیوں آیا ہوں کھر زیادہ سوال نہیں کیا انہوں نے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھیک ہے آپ کا جو پاسپورٹ ہے آپ جو ہے مجھے ایک ایڈرس دیا کہا کہ کل آپ کو اس پولیس سٹیشن سے لے لینا یہ بڑا عجیب ساتھا میرے لئے کیونکہ تقریباً کوئی بھی امیگریشن ہوتی ہے وہ سٹیمپ کر کے آپ کو اسی ٹائم پاسپورٹ دے دیتے ہیں لیکن وہ سوری سٹرین کہ انہوں نے وہاں پا کچھ ایسا پروسیجر تھا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے آپ کو پولیس سٹیشن سے لینا پڑتا ہے آپ نے امیگریشن میں ائرپورٹ میں سٹیمپنگ ہوتی ہے اور آپ کو ایک سلپ سے دیتی ہے اور آپ کو پولیس سٹیشن سے لینا پڑتا ہے سیکنڈ ڈے جب بھی آپ کو مجھے کہا سیکنڈ کیونکہ میرا ٹرول ہے دو دن کا تھا تو جیسے میں اندر گیا شہر کے زیادہ سمیں تو تھا نہیں تو تھوڑے تھوڑے جو آس پاس کے جو بازار تھے وہاں جانا شروع کیا میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا میں اور آپ کو حرانگی ہوگی کہ وہاں کے لوگ اردو بول لیتے ہیں وہ ہندی نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اردو جانتے ہیں تھوڑی بہت اور ان کو ہندوستان سے بہت پیار ہے تو انہوں نے جب پتا لگا کہ میں ملیشیا سے آیا ہوں ملیشیا میں رہتا ہوں ملیشیا سے ہوں لیکن میری جو ارجنالٹی جو ہے جو میں انڈین ہوں تو ان کو بڑا خشی ہوتی تھی اور بڑا پیار سے اور کچھ لوگ تو اردو بولتے تھے تو اور اچانک ناٹو سے اچانک اس دوران میرے کو وہاں پہ ایک دوست بن گیا میرا تو مجھے مجھے کہا کہ چلو چلتے ہیں آپ کو گھماتے پھر آتے ہیں تو بہت سارے چھوٹی چھوٹی جاؤں پہ لے کر گئے تو ان میں سے ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ چائے ہم لوگ چائے کی جوابات آتی ہے تو چائے بہت سارے دیش میں ہی جو ہے ہندوستان میں باہر کے ملکوں میں بھی چائے کافی پی جاتی ہے لیکن ان کے جو چائے پینے کا طریقہ تھا وہ پڑا آجیل سا تھا وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہیں آئیس کیوب ویسے ہوتی ہیں شگر کیوب چھوٹے چھوٹے کیوبس ہوتی ہیں شگر کی بنی ہوئی وہ پہلے موں میں رکھتے ہیں پھر وہ چائے کا سپ لیتے ہیں ان کے اپنی ایک چائے ہے وہ پھر پیتے ہیں اس طرح سے ان کا سٹائل تھا تو یہ مجھے آج تک یاد ہے اور اس کے بعد تمام شہر کے جو آس پاس بازار بغیرہ گھومنے کے بعد مجھے وہ ایک جگہ پہ لے گئے جہاں پہ وہ کالین بنتے ہیں ایران کی جو کالین جو کارپیٹس ہیں یہ بہت مشہور ہیں ان کی کلاکاری ان کے جو اگر آپ ان کے جو بلڈنگز دیکھو گے ان کی جو چھت پہ دیواروں پہ بہت اچھی طرح سے کلاکاری کی ہوتی ہے اور ان کے جو برتن ہوتے ہیں ان پہ بھی دیکھو گے آپ بہت اچھے طرح سے انہوں نے چھترکاری کی ہوتی ہے بہت اچھے سے آرٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے ان کا تو سیم گوز بھی کارپیٹ اور کالینیو تو وہ لے گیا مجھے ہینڈ لپ ٹائپ ابھی تو بہت سامنے ہو گیا ہے اب تو شاید فیکٹری ویارانے لے لیا ہوگا لیکن وہ لوگ خاص سے بناتے تھے وہ لوگ اپنی جو اپنی ہوم لون ہوم میٹ کارپیٹ ترانگے تھے تو وہاں پہ جب وہ بناتے تھے کارپیٹ تو اس نے مجھے بتانا شروع گیا ایسے ہے ایسے ہے تمام چیزیں بتائیں کیا کیا بتایا وہ مجھے چیزیں بھول گیا ہوں لیکن اس میں سے ایک چیز مجھے آج تک یاد ہے اور شاید مرتے دم تک یاد رہے گی وہ تھی اس نے کہا کہ کارپیٹ بناتے ہیں جو آخر کا جو حصہ رہتا ہے جیسے انہوں نے فینش کر دیتے ہیں تو وہ جان بھوچ کے کیا کرتے ہیں کہ اس کو پرفیکشن نہیں دیتے اس کو میں نے کہا نا پرفیکٹ اچھلی میں نے دیکھا واو کیا پرفیکٹ ہے میں نے مو سے ایسے نکلنا شروع ہو گیا واو کیا پرفیکٹ ہے وہ بولتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں انسان کی بنائی چیز کو پرفیکٹ نہیں کہتے اسی لئے جب وہ کارپیٹ کا جو آخر کا جو حصہ رہتا ہے تو اس کو جان بھوچ کے ملپ وہ خراب کر دیتے ہیں ان کا یہ بلیو ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ ہے تو وہ ہے اللہ وہ ان کا اوپر والا راب ہے اور ہم سب انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی اب اس بات میں ٹیویٹ ہو سکتی ہے آپ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں کیا آپ بکواس ہے یا کیا ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو لیکن وہ وقت ایسا تھا کبھی کبھی کہتے ہیں کس وقت پہ کوئی بات کہی جاتی ہے اور آپ کو کیسے ہٹ کرتی ہے یہ میٹر کرتا ہے جیسے آپ سنتے ہو کہ سوسائیڈ مت کرو یا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے بودہ نے کسی کو کہا کہ وہ انگلی مار کو کچھ کہا تھا یا کسی نے کسی کو کچھ کہا بھی تھا یا ارجن کو ہی کچھ کہا تھا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے اس اس بات کا بجن بھڑ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بات میں دھم ہوتا ہے کبھی کبھی کہتا ہے یہ ہوا تو میرے لئے وہ بات بڑی عجیب و غریب تھی اس نے بڑے محصومیت سے بڑے ہی الگ ہی اندائے سے کہی کہ وہ بات میں کبھی بھولنے سکتا اس نے کہا کہ میں پھر پڑ کرتا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ ہم لوگ ہم لوگ جو ہیں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں جو پرفیکٹ ہے وہ اوپر والا ہے اس لیے ہم کوئی چیز کو ہم لوگوں کا بلیو ہے ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم کارپیٹ بناتے ہوئے ہیں جب کیا لین کا کچھ حصہ بناتے ہوئے اللہ آخری میں ہم خراب کر دیتی ہیں جو دکھتا نہیں ہے مجھے دکھا ہی نہیں وہ کہاں خراب ہے لیکن وہ اپنے من میں ایسے کر دیتے ہیں تو بڑی عجیب و قسم کی بات تھی عجیب و غریب قسم کی بات تھی لیکن ان کا ایک جگین ہے اور اس بات کا جو امپیکٹ ہے صحیح ہے گلت ہے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں اور اور اس میں میں جانا بھی نہیں چاہتا لیکن میں بتاتا ہوں کہ وہ وہ جو وقت ایسا تھا جب اس نے مجھے وہ بات کہی اس بات کو ہوئے کہیں سال ہو گئے کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کبھی کبھی چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں جو میرے حصے میں ہوتی ہیں میرے حساب سے ہوتی ہیں میرے حساب سے نہیں ہوتی ہیں تو مجھے وہ چند باتیں یاد آتی ہیں اس کا جو ایفیکٹ ہے اس بات کا وہ میں ایکسپلیئر نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو کیسے لیا ہے لیکن وہ چیز وہ آدمی شاید مجھے بھول گیا ہوگا لیکن مجھے اس کی کہہوئی بات آج تک یاد ہے تو یہی یہ قصہ تھا میرے ایران جانے کا اور آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ایکسیڈنٹ آئی میں وہاں پہ چلا گیا لیکن مجھے بالکل بھی پشتاوہ نہیں ہوا آٹھ گھنٹے جانا آٹھ گھنٹے آنا اور کچھ پل وہاں رہنا مجھے بڑا مزہ آیا کیونکہ مجھے کبھی زیادہ امید نہیں تھی اور ایسی بات جو وہاں پہ مجھے سیکھنے کو ملی سننے کو ملی شاید میں کبھی بھول نہیں سکتا اور ایسے کئی دیجھ جہاں میں جانا چاہتا ہوں اور گیا ہوں بہت ساری باتیں میں بھول گیا ہوں لیکن ایران کیجئے باتیں مجھے ہی یاد ہیں تو یہی میرا ایک قصہ تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرنا چاہتا تھا اور امید کرتا ہوں کہ بیچ بیچ میں ایسے ایسی کوئی باتیں میں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ میں سے کہیں لوگوں گے میرے ساتھ جو ان کا تو ضرور ایسا رہا ہو جب ان کو یہ اچھا لگا ہو کیونکہ یہ میری بات ہے کسی کو پسند آئے جب میں کیوں یوٹیوب میں بتا رہا ہوں کہیں لوگوں سوچ پہ رہے ہوں گے لیکن میرا من کر آج بات کو بتاؤں کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو لائپ بدل گئی ہے ہم لوگ سامنے آمنے بات نہیں کر پا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا ہے جس میں میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں وہ کوئی سن رہتا ہے مجھے اگر ایک تو کرونا وائرس کا چکر ہے آپ لوگوں کو باہر جانا بند ہوا ہے ٹھیک ہے آپ باہر نہیں جا سکتے ہو اور ابھیر آپ باہر جاؤ بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے کم بات کرنے لگیں کیونکہ ہر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں یا مجھے زیادہ پتا ہے تو شاید وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں بس اس لئے میرا من کراکی پر کچھ اپنی کوئی سنیں نہ سنیں میرا من کراک کرنے کو امید ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک لگا سن لینا نہیں ٹھیک لگا تو بھی ٹھیک ہے اوکے پھر ملے گے بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے